امید ہے ہمارے سبی سننے والے خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور امید ہے کہ سال 2021 کے دسویں مہینے کا گیاروہ دن آپ کا اچھا گزرا ہوگا منڈی ٹو فرائڈی یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے رات آٹھ سے نو بجے کے درمیان اور اس میں ہم اپنے برادر دوست پروسی ملک چین سے مطالق معلومات شیئر کرنے کے علاوہ کچھ اہم علاقائی اور بین القوامی خبروں پر تفسر اور تجزیر بھی آپ کے لئے پیش کرتے ہیں جو ہمارا منڈی کا پروگرام ہوتا ہے اس میں ہمارے ساتھ دعا کرتے ہیں سائنس اور ٹکنالوجی کے امور کے ماہر سید پارس علی صاحب اسلام علیکم علیکم السلام جناب عدی پارس علی صاحب آپ خیریت سے ہیں جی الحمدللہ آپ سنے خیریت سے بہت بہت شکریہ الحمدللہ آپ کی تشریفہ بھی کا بہت شکریہ پارس علی صاحب آج جو جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ذمہ دار جہوری طاقت ہے اور پاکستان کو جوہوری طاقت بنانے میں جن شخصیات کا کردار ہمیشہ سے اہم رہا ہے ان میں سے ایک بہت ہی اہم نام جنہیں محسن پاکستان بھی کہا جاتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب پچاسی برس کی عمر میں ان کا مزشتہ روز انتقال ہوا اور اس دنیا سے رخصت ہوئے لیکن انہوں نے جو کچھ کیا اس ملک کے لیے اس ریاست کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب تک یہ ملک ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت یہ ملک رہے گا یہ ملک رہنے کے لیے بنا ہے جب تک یہ ملک ہے اس ملک میں رہنے والے آزاد فضعوں میں سانس لے رہے ہیں اور جو دفاع کو اب ناقابل تسخیر بنایا گیا ہے اس حوالے سنن کا نام اور ان کا کام ہمیشہ سے یاد رکھا جائے گا آج کے پروگرام میں میں چاہوں گا کچھ تڑی سی گفتگو کی جائے سننے والوں کے ساتھ کچھ چونکہ آپ کا تعلق جس شعبے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتی اور ہم اس طرف دھیان بھی نہیں دیتے کہ کیوں ضروری ہوتی ہیں جب ہم نیکلر ویپنز کی بات کرتے ہیں تو اسے اچھا نہیں تصور کی جاتا ہے کہ جو اور ہی دیکھیں جب بھی بنایا جس نے بھی بنایا دنیا میں پہلی قوت کون تھی اور اس کے بعد کس طرح سے وہ چیزیں چلتی چلیں گئیں لیکن باکستان کا تو ہمیشہ سے یہ موقع فرائے کہ یہ اپنے دفاع کے لیے اس نے بنایا ہے کسی کی پر جارہیت کے لیے نہیں بنایا کیونکہ ہمارا جو مشرقی پروسی ملک ہے بھارت اس نے جب پہلے انیس سو چوہتر میں اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انیس سو اٹھانوے میں جب دوبارہ سے اس نے پھوکران کے مقام پہ پانچ ایڈمی دھماکے کر کے اس نے بتا دیا دنیا کو کہ جی ہم جوہری طاقت ہیں تو خطے میں طاقت کا توازن وہیں پہ بگڑ گیا تھا تب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا پاکستان کی طرف سے کہ نہیں اب ہمیں بھی بہرحال اپنے آپ کو دنیا میں بتانا پڑے گا کہ ہمارے پاس بھی یہ طاقت ہے یہ قوت ہے گوکیس کا مقصد ایسا نہیں کہ ہم دنیا پہ نشر کرتے پھریں یہ بہت ساری باتیں بنی ہوئی ہیں لیکن جب سے ہم نے ہوش سنبھالا آہستہ آہستہ ہم دیکھتے رہے کہ یہی ایک مسئلے مسائل چلتے چلے آ رہے تھے لیکن یہ ہمارے لیے بھی بڑی قابل فخر بات رہی کہ پاکستان جو ہے اس نے بہرحال اب اس کا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہو گیا ہے اور پاکستان جو ہے اس نے خطے میں اس طاقت کے بگڑتے ہوئے توازن کو بہرحال دوبارہ متوازن کرنا ہے فوری طور پر اس کا جواب دیا گیا تھا کیسے دیکھتے ہیں یہ جو کچھ بھی یہ جو پورا پروسس رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر صاحب پہ بات کریں ان کے حوالے سے بات کریں پہلے تھوہ سا کہ پاکستان کا جوہری طاقت بننا کیوں ضروری تھا کتنا اہم تھا آپ کے نزدیک ایک ایز این ایکسپرٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے جو باتیں آپ نے کی کہ خطے کی طاقت کے توازن کے حوالے سے اس پہ تو بات کرنے کے لیے میں کہوں گا سمجھوں گا کہ کوئی جو دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں جو میرا ایریا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جب اس نظر سے دیکھتا ہوں تو یہ صرف ایک خطے میں طاقت کے حوالے سے اہمیت نہیں رکھتا بلکہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ نیوکلئر کا استعمال پیسفل یوز جو ہے یہ بہت زیادہ ہے دیکھئے آپ جو کومن کومن لوگوں کی بھی نالج میں ہیں نیوکلئر پاہر پلانٹس ہیں یہ پیسفل یوز ہے بجلی پیدا کی جا رہی ہے نیوکلئر میڈیسن کا شعبہ ہے علاج جو ہے وہ نیوکلئر ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا جا رہا ہے اس کے بعد آپ کی یہ جو سبزیاں اور پھل فروٹ ہوتے ہیں ان کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے نیوکلئر ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے پھر متعدد ایسے استعمالات ہیں جو ہماری عام روزمرہ زندگی میں آہستہ آہستہ داخل ہوتے جا رہے ہیں مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے نیوکلئر آپ دوزوں کا نام سنا نیوکلئر انجنز کا نام سنا اب یہ ساری جو ٹیکنالوجی ہے یہ براہ راست نیوکلئر ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے اور اس کے سبب اگر یہ اس وقت میں یہ کام نہ ہوتا اس وقت میں پاکستان اس عظم کا اظہار نہ کرتا یا یہ کہہ لیں کہ اگر پاکستان نیوکلئر ڈیٹرنس حاصل نہ کرتا تو پھر ان میدانوں میں ترقی کرنا پاکستان کے لیے بہت دشوار ہوتا کیونکہ یہ اس سے جڑے ہوئے تھے نا پاکستان نے ایک انتہائی ذمہ دار ملک ہونے کا مظاہرہ یہ کیا کہ جب تک دوسری طرف سے جاہریت کا مظاہرہ نہیں کیا گیا پاکستان نے اپنی قوت کا مظاہرہ نہیں کیا پاکستان کے پاس نیوکلئر ٹکنالوجی موجود تھی پاکستان نے ڈیویلپ کی تھی لیکن اس کو ہمیشہ پیس فل یوز کے لیے رکھا ہاں اس کا ایک پورشن یقینا ہماری دفاعی حوالے سے بھی تھا جو ہماری ضرورت بھی تھی تو یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی انڈیا نے دھماکے کیے تو پاکستان نے فوری طور پر اس کے جواب میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اس کے باوجود ہمارا نیوکلئر پروگرام جو ہے وہ پیس فل یوز کے لیے ہے اور واقعا اگر آپ دیکھیں تو بہت پیس فلی اس پہ جب سے کام شروع ہوا تھا اس وقت سے ہی بہت سکون انداز میں اس عظم کے ساتھ کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ خطے میں یا دنیا میں تباہی پھیلانا نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد اپنی ظہوریہ جو ہیں ان کو پورا کرنا ہے بلکہ ٹھیک گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے لیکن میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں ایک مہمان جو ہیں ان سے ہمارا رابطہ اگر ہو سکتا ہے ٹیلی فون پہ تو ہم ان سے بات بھی کر سکیں زی ایف 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 نائیٹی ایٹ دوستی چانل کے اسلامبہ سٹوڈیو سے آواز آپ تک پہنچ رہی ہیں آپ کے میز پان ناصر محمود خان کی اور پروگرام سن رہے ہیں آپ ہم قدم ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ٹیک ایکسپرٹ سید پارس علی صاحب اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو گفتگو ہماری ہو رہی تھی محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے حوالے سے اور میں نے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری بات ہو سکے ہماری خوشبختی ہے اور ہمارے لئے عزاز کی بات ہے کہ اس وقت ہمارا ساتھ ٹیل فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر اسلم بیگ صاحب چونکہ سابق سیگریٹری جنرل پاکستان سائنس اکیڈمی آف سائنسز کے اور پروفیسر ایمیریٹس ہیں اکادیازم یونیورسٹی کے اور نیشنل ڈیسٹنگوشڈ پروفیسر ہیں اور خاصہ ان کا کام ہے اور ایک بہت بڑا نام ہے میرے لئے اور میرے چینل کے لئے عزاز ہے کہ ان سے میری گفتگوری ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے ہی ہاں بہت بہت شکریہ جی اب آپ کی آواز مرز تک پہنچ رہی ہے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب ہم جو آج اپنے پروگرام میں خراج عقیدت پیش کرنے کیا اپنی سی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ اور آپ جیسے اور دیگر لوگ اور پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو تھے ان لوگوں کا جو کام ہے اس پہ ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کے تو صرف الفاظ ہی ہو سکتے ہیں آپ کا تو چونکہ وقت گزرا ہے اس شعبے میں اور آپ نے کام بھی کیا ہے کچھ تھوڑا سا ہمیں اور ہمارے سننے والوں کے لئے اگر آپ کچھ شیئر کر سکیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اکیو خان صاحب سے متعلق ان کے شخصیت سے متعلق ان کے کام سے متعلق دیکھیں میں پہلے تو آپ کو مباربہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ ایسے موہ سے نے پاکستان کو ہمیں خراجہ کی دینا چاہیے کدیر خان صاحب سے میری بہت پرانی شناسائی تھی میرے خال نائنٹین نیٹی سکس میں میں جرمیل میں کام کرنے کے بعد پاکستان جوائن کیا تو وہ میری لیبارٹی وزرڈ کرنے آئے تو دیکھنے کے مجھے کہنے کے آپ کو کیا چاہیے میں نے کہا یار ایک کمپیوٹر مجھے چاہیے اگر مل جائے تو تو کہنے کے کتنا کار ہے میں نے کہا ایک لاکھ بیس ہزار کا تو دو تین دن کے بعد انہ نے مجھے چیک بھیگ دیا ایک لاکھ بیس ہزار کا میں نے پھر ان سے ریکویس کی کہ سر میری تنخواہ ساڑھے تین ہزار ہے یہ ایک لاکھ بیس ہزار میرے ایک آنڈ میں جائیں گے تو میں تو بھانس جاؤں گا کہیں وہ کہنے کے ڈانڈ بری یار آپ ایسا کرو جس کو وہ دینے ہیں اس کے نام چیک کار دو اس کی کپی مجھے بھیج دو تو یہ تو ریپلیٹ کرتا کہ کتنے وہ کسی پر ٹرسٹ کرتے تھے میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں جو اس طرح کا ٹرسٹ کرتے ہیں اور اپنے سائنس دانوں پہ ان کو بہت جار بروسہ تھا میں ایک چیز کہوں گا کہ ہی بھا تھارو جنٹلمن ویری ویری ڈیڈیکیٹڈ ریسرچر اور جسے کہتے ہیں جذبہ حبل وطنی سے شرشار وہ ایسی شخصیت تھے اور کام میں ایسے تھا کہ آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ یہ ہم نے کرنا ہے تو ہی بھل میرا خیال ہے کہ ایک سیکنڈ لگائیں گے دسٹین لینے میں یہ دسٹین پاور اتنے سٹرانگ تھی کہ ان کے پاس کوئی بھی آپ مسئل دیکھے چلے جائیں آپ فرض کریں کہ آپ نے کہا کہ یہ مشینہ میں چاہیے تو وہ کہیں گے ایک نہیں دو لے لو تیزن کیا تھی وہ کہتے ہیں آج ہمیں مل رہی ہے کل ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے کیا صورتحال ہوگی یہ ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی تو میں تو ایسی شخصیت بھی ایسی دیڈیکیشن طورز ریسرچ طورز سائنس طورز دیولمنٹ آف دی کنٹری اور جو ہمارے خاص پر انریشمنٹ پرورگام تر میرا خیال ہے یہ صرف خان صاحب کی محرون منت ہے کہ یورینیم کو انریش کرنا اور وہ بھی سنٹیفیو کے ذریعے اور سوچیں ذرا کہ ستارٹن فرم در سکریچ سنٹیفیو بنانا کی اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن انہیں جو ٹائم وہاں پہ بیلجیم میں گزارا ان کے پاس وہ سارے جتنے بھی کمپنیز جو سپلائی کرتے تھے میٹیرل بغیرہ ہر چیز ان کے پاس تھی پھر ان کے پاس ان کے پاس ان کے دروائنگ تغیرہ تھی اور وہاں پڑھا اور وہاں پڑھا اور وہاں پڑھا اب یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ جناب انہوں نے یہاں بنا دیا لیکن ایک چیز کو سکریس سے شروع کر کے ایک اند پوائنٹ تک لے کے جانا یہ بہت بڑی سکسس اور بڑے منمر ٹائم میں انہوں نے کیا اس کی رزن یہ تھی کہ ان کے ساتھ جو بھی ٹیم تھی جیسے سارے ڈیڈیکیٹر ریسٹرچے تھے وہ بچارے صبح صبح نکلتے تھے اور راکھ اندھیرے میں واپس آتے تھے ان کو اپنے بچوں کو صرف ان کے لمبائی کے لحاظے دیکھتے تھے ان کی شکرہ میں دیکھنا نصیب نہیں ہوتی تھی تو صرف خان صاحب نہیں بلکہ ان کے ساتھ جتنے بھی اور لوگ تھے میرا خیال ہے جاویل مرزا صاحب میں اشرا فتا ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ قوم جو ہے نا ان کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے ایسا ہی میں پڑا سا یہ بھی بتاؤں گا کہ خان صاحب خالی یہ نہیں تھے کہ وہ سائنٹس ہی تھے لیکن ایت دی سین ٹائم وہ بہت زیادہ کام کرتے تھے سوشل ورک بھی انہوں نے ایک سکول سسٹم بنایا ڈاکٹر ایکیو خان سکول سسٹم جو کہ بہت سارے سکول سم بنائے کالج بنایا پھر ایکیو خان ہاسپیٹر بنایا اسلامباد کے اندر ہے بلکہ ان کا یہ اتنا ایکسیسیو اور اتنا کام انہوں نے انجیو بنائی تھی جس میں کہ غریب لوگوں کی جو بچے ہیں تھی ان کی شادیوں پر جو ڈاوری ہوتی نا یہ بیشی ڈونیٹ کرتے تھے میں بھی اس کا ممبر تھا تو مقصد میرا کہنے کا کہ ان میں ایک ملک کی محبت عوام کے لیے اپنا جذبہ یہ بہت ہی زیادہ ان میں کوٹ کوٹ کے بھائی ہوئا تھا اور میرا خیال ہے اس طرح کے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں جو کہ اپنا سب کچھ اپنے ملک کے لیے لٹا دیں بلکل اور اس میں کوئی شک نہیں ہے بحثیت فلنطاپسٹ بھی ہم انہیں جانتے ہیں کہ جتنا کام انہوں نے کیا اور وہ کرتے رہے اور آخری وقت تک وہ کرتے رہے ڈاکٹر اسلام بیک صاحب ہمارے سے سٹوڈیوز میں سید پارس علی صاحب بھی موجود ہیں وہ بھی آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے جی پارس صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ اپنے موقع دیا بنیادی طور پر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ جی وہ بلجیم سے راز لے کر آئے اور اس پر بلجیم میں پھر وہاں مقدمہ بھی چلا لیکن بعد میں انہوں نے خود ہی اس بات کا عدالت نے اطراف کیا جو سائنٹس تھے وہاں کے کہ بھئی یہ وہ راز تھے ہی نہیں یہ تو وہ چیزیں تھیں جو آلریڈی بوکس میں پبلجڈ ہیں آپ اس وقت کے نالج کو اور پھر جو ڈاکٹر صاحب نے آگے کام کیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ سائنس میں ہوتے تو ڈیفنیلی آپ تگو داؤ کرتے جو بھی چیزیں جس پہ آپ کام کر رہے ہوتے اس پہ پوری دس طرح ساتھ کرنے کی کوشش کرتے اور خان صاحب کی ایک کوالٹی یہ تھی کہ وہ جو کام کرتے تھے بڑا تھارولی کام کرتے تھے ان کی جو ڈیوٹی وہاں پہ تھی وہ یہ تھی کہ جو سپلائر تھے جو مختلف چیزوں کو سپلائی کرتے تھے ایکوپنڈ ہو گیا ہم ان کے سارے کانٹیکٹس ان کے پاس تھے پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جو سینٹرکو کس سے بنایا جاتے ہیں اس کے پاس نالج تھا کیونکہ بیسکیلی انجینئر بلکہ ایم ٹائم اسے میٹرلیجس تو یہ نالج ان کے پاس تھا یہ بلکہ غلط ان کا الزام لگایا تھا جو بعد میں کلیر بھی ہو گیا کہ یہاں سے راج چورا کے لے کوئی راج چورا کے نہیں لے کے گئے ہاں البتہ جیسے باہر جاتا ہے انسان سیکھتا ہے چیزوں کو ایک کمپائل کرتا ہے وہ پورے کا پورا نالج ان کے پاس تھا لیکن پھر بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کا سارے کو ٹرانس فارم کرنا یہاں پہ اور زیرو سے شروع کرنا اور پھر وہ جو میٹریلز وہ مگوانے کون کون سے میٹریل دیکھتے ہیں سینٹر فیوب کے لیے آپ کو ایک خاص قسم کے میٹریلز چاہیے اس کو آپ نے اس سپیڈ سے روٹیٹ کرنا اب یہ کو ایک بڑا تو نہیں کر ساتا لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی جسے کہتے ہیں کہ نالج دیا ہوتا کہ انہوں نے یہ سارے کے سارا اپنے طور پر کیا ایک ٹیم اچھی بنائی اس ٹیم کے ساتھ مل کے سارے کے سارا کام کیا اور مزے کی بات یہ کہ جن لوگوں سے انہوں نے ایکوپمنٹ یا جو میٹریلز یا جو بھی چیزیں امپورٹ کی کوئی ایلیگل کام نہیں کیا ہر چیز ایلیگل چینل کے ذریعہ آتا رہا یہ تو جب ہمارا بام بلاست ہو گیا تو اس کے بعد پر جا کے چیزیں ہوئیں کہ لو جناب انہوں نے یہاں یہاں سے چیزیں لیا کہ انہوں نے بی بی سی ایک فلم بھی بنائی تھی جو سارا پرپاگنڈا تھا انہوں نے کیسے بنا لیا ان کو انہوں نے کہتی یہی بات یہی بات ہے کہ انہوں نے آرہا تھا کہ ایک سنگل ہینڈر بندہ یہ سی زارے کام کر سکتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری قوم میں ایسے سے ثقود پڑے ہوئے ہیں دیکھیں جن لوگوں نے ایٹم باب بنایا ہے ان میں آپ دیکھیں میجورٹی میں تکو نائنٹی نائن پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو تارڈ سکولوں سے پڑھ کے آئے ہیں اور اس وجہ سے یہ تارڈ سکولوں سے پڑھنے والے وہ تھے جن میں ملک کی محبت بہت زیادہ انہوں نے صبح شام نہیں دیکھا they have only devoted their life towards work اور ultimately انہوں نے اس کو achieve کیا میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا کارنم ہے اور پورے قوم کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے مجھے تو یہ دیکھے افسوس ہوئے کہ جب ان کے جنازہ میں ہم لوگ گئے ہیں وہاں پہ تو بڑی بارش ہو رہی تھی لیکن i was expecting کہ وہاں پہ بہت سارے منصف ہوں گے بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن بہت minimal لوگ نظائے لیکن public کا ایک حجوم تھا یہ دیکھیں جب آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں تو پھر کوئی بھی عزاز اور جو چیزیں ہیں وہ بہت ہی کم میٹر کرتی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت بہت بہت شکریہ اور آپ کو بھی ہمارا سلام ہے آپ بھی جس جذبے کے ساتھ اس ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں جو قدار آپ ادا کرتے رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ بھی کسی بھی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہے سر thank you very much for your time سر so kind of you سر thank you very much same way ہمارے شاہد جی ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے ڈاکٹر اسلم بیگ صاحب اور ان سے گفتگو ہی انہوں نے ڈاکٹر اکیو خان سے متعلق اپنے جن کے جو وقت گزرا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا اور کچھ بتایا انہوں نے اور جو وہ انہوں نے وہ اولین دور کی بات بتائی نہیں کہ شروع میں جب انہوں نے کہا جی ہمیں فلان کمپیوٹر چاہیے تو آپ کو یاد ہوگا پارش صاحب جب ہم اپنے انہیں پروگرامز میں ذکر کرتے ہیں اپنے برادر دوست پوڑوسی ملک چین کا تو اس میں آپ جو ایک بات ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ چین آر ان ڈی پہ جتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اگر کسی میں ٹیلنٹ ہے تو اس کو وہ تمام لوجسٹک سپورٹ جو ہوتی ہے وہ پہنچاتا تھا کہ وہ اس وجہ سے نہ رہ جائے تو اگر ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کا یہ رویہ رہا ہے اپنے تمام ٹائم میک انہوں نے دیکھا کہ اچھا برین تو ہے اب اس کے لیے جو ایکوپمنٹ چاہیے وہ بھی مہیا کرنا اور اس کے لیے بڑی ویل چاہیے ہوتی ہے پاکستان کی سائنس کی ترقی میں جو ڈاکٹر ایکیو خان کا ردوہ ہے وہ جس طرح ڈاکٹر حسن صاحب نے کہا کہ یہ ایک موقع نہیں ہے کہ انہوں نے جب یہ محسوس کر لیا کہ ہاں اس چیز کی ظہورت ہے اچھا یہ بھی نہیں کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کہے اچھا نہیں میری لیب کو ظہورت ہے تو میں سپورٹ کروں گا اور اگر میری لیب کو ظہورت نہیں ہے تو میں سپورٹ نہیں کروں گا نہیں ایسا پتہ ہی نہیں تھا وہ ایک ان کی عادت بھی ہم نے جو سینئر لوگ ہیں ان سے سنی کہ وہ مختلف لیبز کا دھورہ کرتے رہتے تھے چاہے وہ لیب ڈائریکلی ان کے انڈر ہے یا انڈائریکلی انڈر ہے یا نہیں ہے وہ جتنی لیبز ہوتی تھی جہاں جہاں انہیں پتہ چلتا تھا کہ لوگ آ کے کام کر رہے ہیں تو یہ ان کی لیبز میں جائے کرتے تھے اور ان کی مسائل پوچھا کرتے تھے جہاں انہیں یہ پتہ چلتا تھا کہ فلانہ پرابلم آ رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب جس نے کہا نا کہ بغیر یہ سوچے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں یا نہیں یا یہ کہ اس سے میرا کوئی تعلق ہے اچھا ڈاکٹر صاحب کو آئی کیو اتنا بہترین تھا کہ وہ کہتا ہے ایک نظر میں پرکھ لینا تو ڈاکٹر صاحب واقعاً ایسے ہی ماجرہ تھا جو ہم نے لوگوں سے سنا ہے اچھا انتفاق ہے بجھے بھی موقع ملا ڈاکٹر صاحب سے دو ملاقاتیں ایکسکلوسف کرنے کا اور وہ ملاقاتیں چونکہ ہوئی بھی ہے اس وقت میں کہ جب وہ گھر میں اپنے موجود تھے تو لہذا کافی ٹائم ملا دونوں دفعہ بہت باتیں تو ان باتوں میں جو میں نے ڈاکٹر صاحب کی ایک بہت خوبصورت بات محسوس کی یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذاتی طور پر ایک سکولرشپ دیا کرتے تھے پاکستانی اسٹرینڈز کو اور وہ اسکولرشپ اس سے بالکل الگ ہے جو کی آر ایل دے رہی ہے یا یہ کہ ان کی جو انجیو دیتی تھی اس سے ہٹ کے وہ ذاتی وہ دیا کرتے تھے اور اس اسٹرینڈز کو دیا کرتے تھے جو بریلینٹ ہوتا تھا اچھا لیکن بریلینٹ اس میں نہیں کہ اس نے بہت زیادہ مارکس حاصل کیے میں نہیں وہ اس کو انٹرویو کرتے تھے ملتے تھے دوستوں یاروں سے کہا ہوتا تھا کہ جو بھی بچہ ہے کوئی مجھے ایسا بتاؤ اس اسٹرینڈز کو مل کے اور اس وقت اس کو ڈیسائیڈ کرتے تھے اور میرا نہیں خیال جب میرا انٹرویو دوزار سولہ کی بات ہے جب دور سب سے میری ملاقات ہوئی تو اس وقت تک کوئی بھی ایک ایسا ایک بھی اسٹرینڈز نہیں تھا جو پاکستان واپس آکے اپنی خدمات سے انجام نہ دے رہا ہوں بلکل ایسے اس پہ آپ نے سٹوڈنز کا ذکر کیا تو ہم ایک ایسے ہی سٹوڈنٹ سے بات کریں گے جو کہ اب تو خیر سٹوڈنٹ فید بود نہیں ہیں لیکن چونکہ وہ اسی ادارے سے وابستہ رہے ہیں جو ڈاکٹر ایکیو خان جو جس کے مدار المہام رہے ہیں اور ان کی فیاضی کا بھی ایک اس میں ثبوت ہمیں ملتا ہے جی ویلکم بیک ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چانل کے اسلام بھر سٹوڈیوز سے پروگرام آپ سن رہے ہیں ہم قدم مجھے کہتے ہیں ناصر محمود خان ہمارے سے سٹوڈیوز میں موجود ہیں ٹیک ایکسپورٹ سید پارسلی صاحب اور جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں عرش کر رہا تھا کیونکہ بات ہماری ہو رہی تھی کہ ناکٹر عبدالقضی خان صاحب نے جو تعلیمی میدان میں اس قوم کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے جو ان کی خدمات ہیں اس پر کچھ روشنی ڈال رہے تھے پارسلی صاحب تحصیل ہیں ان سے بات کرتے ہیں کچھ ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم سید اسدباس صاحب آپ خیریت سے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا اسد صاحب بات ہم کر رہے تھے ڈاؤٹ صاحب کی شخصیت سے متعلق اور پھر انہوں نے یہ جو ایک یہ والا آسپیکٹ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ان کی خدمات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں ایک نیشن بیلڈنگ جو ہوتی ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں ان کا ایک خاصا اہم کردار ہمیں نظر آتا ہے آپ انہی کے بنائے ہوئے ایک کالج سے آپ نے تعلیم بھی حاصل کی کچھ اپنے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ اگر آپ شیئر کر سکیں تو چاہا میں سب سے پہلے کہ یہ کہنا چاہوں گے کہ جو خان صاحب تھے یا ڈاکٹر بیل کے دین صاحب وہ بہت ہی ملٹی ڈیمیشنل کے سنگ کی چکسی ہے ان کا یورپ کا اپنا زیادہ ایکسپیرینس ہاں تو سیچلی ان کو جو فوکس تھا وہ سائنس ان ٹپنولوجی کے بہت زیادہ تھا تو ان کے بنائے ہوئے اڈارے جو تھے ان کا مورک میں ہمارے مورک کے جتنے ٹیکنیکل یا سٹریٹیگی کے لئے اڈارے ہیں ان کے لیے ہماری انڈکسٹری کے لیے بہت زیادہ ہوکا ملٹی ڈیمیشنل کے لیے اور اس اڈارے میں جو ہے ان کی سرویسز تھی تو بارل یہ کہ بہت بھی ایک ایکسٹرارڈنری کے سن کونوں میں ایک ایڈیوکیشنل اسٹروب بنایا تو ان کے جو اس اڈارے کے لوگ ہیں وہ آپ کو ہر جگہ پوری دنیا میں مائکرو سوفٹ ہو گیا جتنی ملٹی ڈیمیشنل کمپیز ہیں جتنی ہماری پبلک سیکٹر کے اوڈنیزیشنز ہیں وہاں پر ملیں گے تو اس کے لیے آپ نے کا دیکھیں کہ ایک کے دارہ ہے کیارل انسٹرٹوٹ آف ٹیکنالوجی کے نام سے جو صرف آئی ٹی کی ایڈیوٹیشن دیتا ہے اور اس کے جو گریجوئٹس ہیں وہ مائکرو سوفٹ میں بھی آپ کو ملیں گے اور بہت جو ہے وہ کی پوسٹوں کے اوپر ملیں گے اس کے علاوہ ہمارے دوکٹ صاحب کی جب ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں تعلیم سے محبت کے حوالے سے تو اسپیشلی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو کیارل کالج تھا کہ وہاں پہ صرف جو آفیسرز گریڈ کے افراد تھے ان کے بچوں کو داخلہ ملتا تھا یا کیا وہاں کی صورتحال تھا یعنی کہ صرف کوئی پریولیج کلاس کے لیے تھا یا سبھی کے لیے تھا ایسا نہیں تھا وہ جو ایڈیوٹیشنی سٹیوٹیشن ہے یا ان کا بنایا ہوا جو ان کی وہ دوریشن میں ہوتا یہ سب کے لیے ایکول تھا ایکول اپرشنیٹی تھی تمام لوگوں کے لیے جو اگزائی پوسٹوں پر ان کے لیے اور جو جنور املا تھا وہ سب کے لیے تو ایسی کوئی دسکرمنیشن نہیں تھی سب سے لیے جو اہنا وہ فیسیلیٹیز وہ تھی بچوں کے لیے بلکل صحیح تو وہ جو ہم نے سنا کہ جی وہاں پہ حتی میرا قدر مقصد کسی کے پروفیشن کو ڈیگریڈ کرنا نہیں لیکن جو سویپرز تک ہوتے تھے شاید ان کے بچے بھی وہی اسی کالج میں پڑھتے تھے جی بلکل ایسا ہی ہے ان کے بچے بھی ونی تو پڑھتے تھے اسی ادارے میں پڑھتے تھے اور یہ جیٹے پوسٹوں کے لوگ تھے اور جس آپ نے بتایا کہ جی جینوریو سٹاف تھا ان کے بچے ایک ہی روم میں ایک ہی پیچر سے اور ایٹ کرکی فیسیلیٹی سے مستفید تھے اور ایک ہی ایک ہی وہ سٹینڈر تھا ایک ہی سٹینڈر تھا اور میں آپ کو بتاؤں کہ کیرل میں یا کھوٹا میں بہت ساری اگزامپل ہیں چند اگزامپل نہیں بلکہ بہت ساری اگزامپل ہیں کہ فادر جو ہے وہ جینوریو سٹاف میں اور بیٹا جو ہے وہ مایکرو سافٹ میں جاب کرتا ایسی بہت ساری اگزامپل ہیں یعنی کہ یہ ایک 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 اپورچنیٹی دینے والا جو ایک معاملہ وہ بھی ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے اور یہ کوئی ویژن جو ہے اس سے بھی ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ اس کا ہمیں پتا چلتا ہے اب بہت بہت شکریہ سید عصد عباد صاحب آپ کے وقت کا آپ نے ہمیں وقت دیا لیسنڈرز ہمارے سے ٹیل فون لائن پر موجود تھے سید عصد عباد صاحب جو کہ ڈاکٹر ایکیو خان کے ہی بنائے گے ایک کالج کیئرل کالج سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اب اپنے پیشہ برانہ ذمہ داریاں جو ہیں فائرہ زہمپون جام دے رہے ہیں اور جیسے انہوں نے بھی بتایا کہ انہی انسیٹیوشن سے پڑے ہوئے بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں خاص طور پر سائنس اور ٹکنالوجی کے شعبے کے گھر بات کریں تو وہ ان شعبوں میں بھی ہمیں خاص سے وہ ملتے ہیں پاری صاحب آپ بھی ذکر کر رہے تھے ان کے جو رفاہ آمہ کا جو شعبہ ہے اس میں جو ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کی جو خدمات ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں تھوڑا سا اب چونکہ پروگرام وائنڈ اپ کرنے کی طرف مجھے جانا ہے میرے پاس دو تین منٹ میرے پاس باقی ہیں جتنا تھوڑا بہت مجھے پتا ہے چین سے مطالق بھی ڈاکٹر صاحب جو ہیں چونکہ دونوں ملکوں کا ایک تعاون رہا ہے اس شعبے میں کچھ اس سوالے سے ہمارے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں یہ جب سینٹری فیوز ٹکنالوجی کے بعد ہماری توجہ تھی وہ پیس فل یوز آف نیوکلر ٹکنالوجی پہ ہم نے رکھی اور ہمارے جو نیوکلر پار پلانٹس جب بننا شروع ہوئے تو ایبن اس وقت میں بھی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا اور انہوں نے مختلف لوگوں کو نیٹ ورک کرنے میں مختلف قسم کی ٹکنالوجیز کو حاصل کرنے میں بہت زیادہ ایک کردار ادا کیا میں سامین کو یہ بات بتاتا چلوں کہ نیوکلر ٹکنالوجی کے حصول کے حوالے سے ہمارے ملک میں بہت زیادہ پابندیاں آئیت کی گئی ہیں ہر طرح سے دنیا نے کوشش کی کہ پاکستان کو اس ٹکنالوجی سے کمال حاصل نہ ہو اور اس حد تک پابندیاں تھی کہ پاکستانی سٹوینٹس کو ہائی انرجی فیزکس میں دنیا کی باہر کی یونیورسٹیز میں داخلے نہیں دیے جاتے تھے جو ایکیوپمنٹ منفیکچرز سے ان کو پابند کیا گیا کہ وہ پاکستان کو ایکیوپمنٹ سپلائی نہ کریں تو ایسے میں ڈاکٹر ایکیو خان سمیت متعدد ایسے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اپنے پرسنل کانٹیکٹس یوز کیے کیونکہ یہ پرسنلٹیز صرف پاکستان کی پرسنلٹیز نہیں تھی پوری دنیا میں ان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ان کے کہہے کو رد کرنا لوگوں کے لئے دشوار ہوتا تھا باوجود اس کے پابندیاں تھی لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنے ذاتی کانٹیکٹس کو استعمال کرتے ہوئے ایکیوپمنٹ منگوائے مختلف لیبارٹریز میں صرف یہ نہیں کہ اپنی لیبارٹری کے لئے ایکیوپمنٹ منگوائے دوسری لیبارٹریز جو کام کر رہی تھی ان کے لئے منگوائے چین کے ساتھ تعاون کے حوالے سے چین کے ساتھ تعاون کے حوالے سے جب میری ڈاکٹر صاحب سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے اس وقت میں میں دوہزار سولہ کی بات کر رہا ہوں دوہزار سولہ میں چین بہت آگے پہنچ چکا تھا لیکن اس وقت لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ چین کہاں پہ پہ پہنچے گا تو ڈاکٹر صاحب نے اس وقت میں یہ بات کہی تھی کہ آپ چند سال میں دیکھیں گے کہ چین جو ہوگا وہ دنیا میں سائنس اینڈ ٹکنالوجی میں سرے فیرست ہوگا تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ چین کے ساتھ اپنے سائنسی روابط کو ہم زیادہ مضبوط کریں اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو سٹریٹیجیز تھی ان میں وقت گزرنے کے ساتھ چین کے ساتھ ہمارا سائنس اور ٹکنالوجی کا تعاون جو تھا وہ بڑھتا چلا گیا اور بلاخر جب ہمارے ہاں نیوکلی پار پلانٹس لگنا شروع ہوئے تو نہ فقط یہ کہ چین نے ہمیں اس کی تمام ٹکنالوجی پروائیڈ کی بلکہ اس ٹکنالوجی کو پاکستان منتقل بھی کیا اور اس قابل بنایا ہمیں کہ ہم اس ٹکنالوجی کو پاکستان میں تیار کر سکیں بہت سارے ایسے بواقع ہیں جہاں پہ ڈاکٹس صاحب کے پاس جو ویجن تھا اس کی وجہ سے ہم آج جس مقام پر ہیں ہم اس مقام تک پہنچ سکے ہیں بہت بہت شکریہ سید پارسلی صاحب آپ کے وقت کا یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور قومیں زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں اور ان تمام شخصیات کو یاد رکھتی ہیں جنہوں نے اپنی اپنی کپیسٹی میں جس بھی شو بس ان کا تعلق رہا ہو اگر انہوں نے اس ملک اور اس قوم اور اس ریاست کے دیے کوئی کردار ادا کیا ہوتا ہے تو جو باقی نسل ہوتی ہے اور آنے والی نسلیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ان کی مقروض رہتی ہیں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے آپ سے دوبارہ میری اسی مائکروفون سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں مانگی اس ذات سے جو کسی کے محطاز نہیں ٹیک کیئر خدا پاہمان